سپریم کورٹ نے گیارمی کے آف لائن امتحان کرانے کے کرلا حکومت کے فیصلے کے خلاف دائر ارضی جمعے کو روز مسرد کر دی جسٹس اے ایم کھانولکر جسٹس دینیز محشوری اور جسٹس سی ٹی روی کمار کی ڈیویجن بینچ نے کہا کہ ریاستی حکومت کے دلائل سے مطمئن ہے دراصل ریاستی حکومت نے حلف نامہ داخل کر کے آف لائن امتحان کے فیصلے کی وجہ بتائی تھی جس پر عدالت نے اتمنان کا اظہار کیا آج سمات کے دوران عدالت نے کہا کہ اسے یقین ہے کہ حکام امتحان کے بغیر انعخاط کے لیے ضروری احتیاطی تدابر اختیار کریں گے اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے دائر ارضی کو بھی مسرد کر دیا وازرہ کے تین سپٹمبر کو جسٹس کھانولکر کی ڈیویجن بینچ نے آف لائن امتحان کے انعخاط پر روک لگا دی تھی یہ امتحان چھ سپٹمبر سے ہونے تھے گزشتہ تین سپٹمبر کو ڈیویجن بینچ نے درخواست گزار ریسولیشن اے کے وکیل پرشانت پدمہ نابھن کی دلائل سننے کے بعد آف لائن امتحان مناخت کرنے کے ریاستی حکومت کے فیصلے پر عبوری روک لگا دی تھی عدالت نے کرلا حکومت کے اس فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کے فیصلے سے پہلے ریاستی حکومت نے کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات پر توجہ کیوں نہیں دی